رانہ احسان افضل صاحب یہ بڑی امبیرسنگ سیچویشن نہیں ہے سر آپ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرائم منسٹر کی عدم موجودگی اور وہ جا رہے ہیں جنرل اسیملی میں اس لیے آپ لوگوں نے موخر کیا ہے اجلاس لیکن اصل بات تو کچھ اور ہے آپ کے نمبرز ہی پورے نہیں تھے اور نواز شریف صاحب کی جو طاقت تھی کنونس کرنے کی یا ان کی جو ایک سمجھے بردباری جس کی آپ تمام لوگ آپ کی پارٹی کے لوگ بار بار مثال دیتے ہیں وہ کیوں کم پڑ گئی وہ بھی نہیں منا پائے مولانا صاحب کو ان کا آنا بھی بالکل ضائع گیا اسلام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن میانواز شریف کی تو ملاقات خیر مولانا صاحب سے نہیں ہوئی بات یہ ہے کہ مختلف اوقات پہ جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان سے باتچیت ہوتی رہی اس آئینی کونسٹوٹیشن کی اوپر اور ان سے رائے بھی اکٹھی کرتے رہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے بارحال وہ بالکل مولانا صاحب نے جو بات کی کہ ہمیں اور ابھی کنسنسز جو ہے وہ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک وہ جنریٹ نہیں ہوتا تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی اور دیکھیں بات یہ کہ گورنمنٹ کے پاس تو دو تہائی اکسریت نہیں ہے تو یہ مولانا صاحب اگر ملتے ہیں کچھ اور لوگ ملتے ہیں تو تب ہی ممکن ہے کہ آئینی ترامیم ہو تو اس کے لیے گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے اچھا ویسے رانا احسان عفضل صاحب آپ نے بہت دلچسپ بات ایک فرمادی بات کرتے کرتے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی میاں صاحب کی تو کیا مولانا صاحب نے کوئی انکار کر دیا کیا وجہ تھی کیونکہ ہمیں تو یہی اطلاع تھی کہ وہ آہی اسی غر سے رہے ہیں کہ فضل الرحمن صاحب سے مل پائیں لیکن میری نالج میں تو یہی ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا صاحب نے انکار کیا ہے نواز شرک صاحب سے نہیں ہے بہت بہت بڑی عزت ہے لیکن مولانا صاحب مہتنگ سے دیو بھی فارے ہوئے اور فوراں چلے گئے پارلیمنٹ کیونکہ وہاں کی کمیٹی حکومت اور اپنی ممبران سارے انتظار کروی مولانا صاحب کا اور وہاں سے واپت آتے تومرو صاحب ایسے اتفاق کر رہے ہیں آپ کی بات سے رانا احسان صاحب وہ بھی وہ مان رہے ہیں کہ واقعی آپ کی خبر درست ہے ملاقات نہیں یہ مولانا صاحب صاحب کے لئے آر ویز میں صاحب کے لئے ویلکم ہیں آہ جی 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 آپ بھی پوچھتے ہیں پی ٹی آئے والے آپ کے ویلکم کو دیکھ سن کے اور دیکھ کے ان کے کہیں نروس سنی ہو گئے ہیں پی ٹی آئے والے جی رانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ لارجر کنسنسز اگر ہم اس کے لئے یہ جو رائے ہے گورنمنٹ نے بھی تسلیم کی ہے اور اب اسی رسطے سے ہم جائیں گے تو اس میں کوئی ایسی قباط نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اجلاس بولا لیا نا آپ کو پتا تھا آپ کے نمبر پورے نہیں ہے فیصل وارڈا صاحب کو سنیے گا جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کس طرح سے اس بات پر ری ایکٹ کی ہے حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں ترامین جو ہو نہیں سکی اتنا دو دن حل چل رہی ہے اور پھر کیا ہوا نا اہل اور نکموں سے آپ نہیں ایکسپیٹ کر سکتے ہیں جی سونا آپ نے رانا صاحب نا اہل اور نکمے لوگوں سے آپ یہی توقع کر سکتے ہیں فیصل وارڈا صاحب آپ کے حواب کے حوالے سے فرما رہے ہیں بڑی سمپل سی بات ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ گورنمنٹ کے پاس تو دو تہائی نہیں ہے تو اس کے اندر جب جماعتیں ملیں گی تو تب ہی یہ ممکن ہوگا کہ ہم اس نمبر کو اچیف کریں اور اس میں مولانا صاحب کا جو پوائنٹ او ویو آیا ہے اس کو گورنمنٹ نے تسلیم کیا ہے اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں بلکل اگر مولانا صاحب پہلے اگری کر جاتے تو یہ کل ہو جاتی لیکن ان کا جو پوائنٹ او ویو ہے کیونکہ ان کے پاس وہ سونگ ووٹ ہے جو جو میمبرز ہیں کہ ان کی ضرورت ہے دو تہائی کے لیے تو جب تک ان کی رائے جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایکسپٹ کر لی ہے کہ آپ جو ہے وہ لاجر کنسینسز کی طرف بڑے نہیں تو آپ نے سر اجلاس کیوں بولا لیا یہ اصل بات تو اس پہ کیا جا رہا ہے نا کہ آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے آپ نے ووٹنگ کے لیے اجلاس بولا لیا نہیں دیکھیں ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم لوگ مولانا صاحب کو بلکل ان لوپ لے کے ان کو منا لیں گے لیکن ان کا point of view آ گیا جب ان کا point of view آ گیا تو obviously وہ convinced نہیں ہوئے ان کے خیال سے زیادہ consensus کی ضرورت ہے اور ہم نے بھی agree کر لیا اس بات سے